السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کہتا ہے کہ حضرت میرے یہاں ایک بکرہ ہے ایک جانور ہے جس کی عمر جو ہے وہ ایک سال کی ہے لیکن ابھی اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی جس جانور کی عمر پوری ہو لیکن اس کے دانت نہ نکلے ہوں تو کیا اس جانوروں کی قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جس جانور کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جانور کی جہاں تک دانت کا مسئلہ ہے تو اگر کسی جانور کی عمر اگر پوری ہے وہ ایک سال ہونی چاہیے دنبا کی عمر ایک سال ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی دنبا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا یہ بتا دے کہ اس کی عمر تقریباً ایک سال ہے اگرچہ وہ چھ مہینے کے ہو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی گائے اور بھائیں اس کی عمر جو ہے دو سال ہونی چاہیے اونٹ کی عمر جو ہے وہ پانس سال ہونی چاہیے تو اگر عمر پوری ہے اور اگر دانت نہ نکلے ہیں تو پھر جانور کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی دیکھیں اگر جیسے بکرا ہے اس کی عمر جو ہے وہ ایک سال ہونی چاہیے اگر ایک سال کا بکرا ہے اگر اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تو یہ کہنا کہ قربانی نہیں ہوگی مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں سے لوگ جو ہے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر دانت نہ نکلا ہو تو قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی دیکھیں بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی عمر جو ہے وہ ایک سال سے زائد ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ان کے دانت نہیں نکلتے ہیں بہت سے بڑے جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے عمر دو سال ہو جاتے پھر بھی ان کے دانت نہیں نکلتے ہیں تو دیکھئے کوئی ایسا جانور ہمارے فقہ کرام نے فرمایا ہے جسے بڑا جانور ہے گائے یا بھائیں سہے اور اس کے عمر جو ہے وہ دو سال ہے اور اگر اس کے دانت ابھی تک نہیں نکلے ہیں تو اگر وہ جانور جہاں پر گھاس لگے ہیں وہاں پر جا کر کے خود اپنے موں سے اس گھاس کو کھا سکتی ہے تو پھر جو ہے اس جانور کی قربانی ہو جائے گی یہی حال بکریے کا بھی ہے اگر کوئی بکرا جس کی عمر ایک سال سے زائد ہے اور اگر اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تو پھر وہ انسان وہ بکرا اگر جا کر کے جہاں پر گھاس لگی وہ اپنے موں سے اس گھاس کو چر سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی داکت کا لحاظ اتنا نہیں کیا جاتا ہے جتنا آج ہمارے عوام کے اندر مشہور ہے اگر ہماری جانور کی عمر ایک سال کی ہے اگر سے اس کے دانت نہ نکلے ہوں پھر بھی اس جانور کی قربانی ہو جائے گی البتہ فقہ اکرام نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ جہاں پر گھاس لگی ہو جا کر کہ اپنے آپ جو ہے وہ گھاس چل سکتی ہو تو اس سے جانور کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صحیح مسئلہ جو ہے وہ ضرور سکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر دانت نہ ہو تو جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی یہ غلط فہمی ہے اور ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کوئی بھی جانور اس کی عمر پوری ہونی چاہیے بکرے کی عمر ایک سال ہے تو ایک سال ہونی چاہیے اگر ایک سال سے ایک دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی گائے بھینس کی عمر دو سال ہونی چاہیے اگر دو سال سے ایک دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے اگر پانچ سال سے ایک دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی آپ سے بزارش ہے کہ آپ صحیح مسئلہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئے ہی تو کمنٹ کے ذریعے جو ہے آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ